اپریل پندرہ انیس سو بارہ پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی جان گئی جبکی ڈائٹینک ڈوبی سیونتھ میں نائنٹین فیفٹین ون ون نائن ایٹھ لوگوں کی جان گئی جبکی لوسیٹانیا was torpedoed by a german سبمارین سیونتھ دیسمبر نائنٹین فٹی ون 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 سیون سیون پیپل پریش آبورد ڈا یو ایس ایس اریزونا پر آن جینوری تھرٹیتھ نائنٹین فٹی فائی ایک ہی سی ڈیزاسٹر میں ان تینوں اوپر بتائی گئی ٹریجڈی سے جادہ جانے گئی اور وہ بھی ملٹیپلائیڈ بائی تھری اتحاس بتاتا ہے کی چھے ہجار سے نو ہجار لوگوں کے جانے گئی جب ایک german refugee ship was torpedoed by a soviet submarine from this dock the wilhelm goslav packed with german refugees set sail nine hours later the ship of hope became a ship of despair it was a staggering human disaster لیکن اکھرکار کیا ہوا اس دن کیوں اتنی جلدی اتنی جادہ لوگوں کی جان گئی پھر بھی یہ ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیزاسٹر کیوں بھلا دی گئی نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ بامری لے کر کے آیا ہوں آج ایک نیا اپیسوڈ آپ کے فیوریٹ شو کا جس کا نام ہے درگھٹنائی ڈیزاسٹرز ایک ایسا شو جس میں ہم چرچہ کرتے ہیں دھلتی پہ گھٹت الگ الگ سمیے میں الگ الگ درگھٹنائیوں کی اور یہ شو آتا ہے آپ کے فیوریٹ انٹرنیٹ ریڈیو سٹیشن ریڈیو اڑھان پر جو کی ہے اور آج کے شو میں ہم چرچہ کریں گے تیس جنوری انیس سو پنتالیس کو گھٹتے گھٹنا وہاں کی ایک یونیورسٹی میں ایک ایسا کمپیوٹر پروگرام ہے جس کا کی مین ایم ہے وہ صرف یہی کلکولیٹ کرتا ہے کی لوگ کیوں اور کیسے مرتے ہیں پروفیسر ایڈ گالیا جو ہے ایویکویشن سپیشلسٹ ہے اور ان کا جو سوفٹ ویر ہے جس کا نام انہوں نے ایکزوڈس رکھا ہے وہ یہی بتاتا ہے کی لوگ جو ہیں ڈیسپریٹ سیچویشن میں کیسے بیہیو کرتے ہیں اگر یہ آپ کے رانگ ٹے کھڑے کر دینے والا ہے تو ایسا ہی ہے کیونکہ ہم آج اس کی مدد سے دیکھیں گے ایک ایسی اتحاس جو کی بھلا دیا گیا ہے ایک ایسی ٹریجڈی جو کی انپریزیڈنٹی تھی تب تک اور شاید اب تک بھی لیکن اتحاس اسے بھلا چکا ہے یہ کہانی ہے ایک جرمن شپ کی جو چکے کھڑے کے ساتھ بھی اور شاید گیا ہے اور شاید ایسی ایسی بیٹری ڈیوڈی نٹ ڈیوڈی عام ٹی ڈیوڈی یہ کہانی شروع ہوتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے آخری دنوں سے جبکہ ریڈ آرمی آف تی سوویٹ یونین سٹارٹڈ پوشنگ بیک تی نازی جرمن آرمی اور نازیز جنہوں نے ایک ٹائم پر پورا ایسٹرن یوروپ پہ قبضہ کر رکھا تھا ان کو جو ہے ریڈ آرمی دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف دھکیل رہی ہے اور وہاں سے اس بڑھتی ہوئی ریڈ آرمی سے بچنے کے لیے کچھ ٹروپس اور کچھ ریفیوڈیز جرمن ریفیوڈیز بچنے کی اور ایسکیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بڑھتی ہوئی ریڈ آرمی سے کتنے ہی ہجاروں کی سنکھیا میں جرمن ریفیوڈیز ایک ہی کروز شپ پہ سوار ہیں دف الہم گسٹلاو اور ایوہ ڈان ان میں سے ایک تھی شپ ریکرز جو ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں وہ ہے تقریباً سات ہجار لوگوں کا سوار ہونے کے لیے اگر ہم آج کے سندر میں دیکھیں جو مورڈن اوشن لائنرز ہوتے ہیں وہ تقریباً پانچ ہجار لوگوں کو ایک ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اور جو یہ شپ تھا کروز شپ ویلہم گسٹلاو وہ بنایا گیا تھا تو کیری 1850 پیپل رات کے نو بچ کے بارہ منٹ پہ جس 20 میلز آف دی پرشیان کوسٹ گسٹلاو وہ ہٹ بائی تھری سوویت توپیڈوز اگلے ایک گھنٹے کے اندر وہ جہاج سمودھ تل پہ پڑا ہوا تھا اس ٹوپتے ہوئے جہاج اور برفیلے پانی سے صرف 996 پیسنجرز ہی بچ پائے جی ہاں only 996 پیسنجرز survived from this tragedy ایک estimate کہتا ہے کہ تقریباً 6,000 لوگوں کی جانے گئیں جس کا مطلب ہے کہ چار ٹائٹینک کے برابر لیکن ایک estimate یہ بھی کہتا ہے کہ the level of the disaster would have been more greater there was increasing unrest on the dock people were forcing themselves onto the ship we couldn't hold them back sooner or later it would be fall and people would be left behind but nobody wanted to be left behind and لیکن ایک ہی سنگل جہاج پہ اتنے لوگ کیسے سوار ہو گئے اور جو ان کا آنت ہوا اس طوفانی جنوری کی رات کو اس سے برا کیا ہو سکتا تھا ان کے لئے لیکن اتنے دشکوں سے سب کا چپ رہنا گوست لاف کی بارے میں کیا درشاہ پہ ہے کہ کیا آخر کار ہوا تھا اس جہاج کے اوپر اس جنوری کی رات کو چھے ہجار سے زیادہ لوگ سوار تھے اس جہاج پہ لیکن صرف کیوں نو سو چھانوے لوگ ہی بچے تھے اور کتنے لوگوں کی موت اس برفیلے طوفانی پانی میں ہوئی تھی وہی پانی اتنا ہی تھنڈا تھا جتنا کی ٹائٹینک کے ڈوبنے پر اس پر سوار لوگوں نے جھیلا تھا اور کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی اس حادثے میں موت ہوئی جس کو کی ہسٹورینز آلڑی ڈیکلیئر کر چکے ہیں کیا اسے بھی جیادہ ہو سکتی تھی جس کا کی جتنا کی اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے لوگو دوارہ آلڑی گی ڈینی چیز جس کو کیا حافظ دوارہ لگوں کی شکے ہماری کسی ہاتی فرم چیز گریدا آپ کی جیدیگی ورکی آپ کی جیدیگی آرڑی ایسا آپ کی بیگیگی آپ کی مگهر آمناری آپ کی گیلیہ آپ کی سپیالی آپ کی سپیالی علاقہ س mijn طریقہ سانیمیتر ، پہنگ راکستان ویڈیویر آسفین ، جان عیراکستان ویڈیویر اور حیث سارگ خود Gunes najwięksی طریقہ ویڈیوی راکستان ویڈیویر آرکھن اندرہی ملک جنگ پردینیویر راکستان ویڈیوی کرتی تریگی کوشنی فرمی بولیگ تAAAAAAAA futuro برود به سنیمتران ویڈیویر آورد ویڈیویر آمداد جو چادتیاں اور بروٹالٹیز نازی جرمنی نے سوویٹ یونین پہ انفلیکٹ کری تھی وہ ریڈ آرمی ان کا ویر انٹریسٹ بدلا لے رہی تھی۔ اگر آپ کا کسی بھی طرح جرمنی سے کوئی رشتہ تھا تو آپ کو ختم کر دیا جاتا تھا۔ اور ایسا جو ہے کائیوں کے لیے آج بھی اور تب بھی یہی تھا کہ this is justice۔ جو جو جرمنز کا ڈر تھا سوویٹ رشیا کے پتی اس کو اور بڑا رہا تھا جرمنی کا خود کا اینٹی سوویٹ پروپگینڈا جو کی بڑا چڑھا کے سوویٹ یادتیوں کو سب کو بتا رہے تھے۔ پچھلی اکٹوبر کو سوویٹ رشیا نے پھر سے کبچا کر دیا تھا۔ ایک ایسا شہر ممندور جو کی جرمن اوکپیشن کے انڈر تھا۔ اور اس کے بعد جو جادتیاں سوویٹ رشیا نے کری تھی اس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور ان دو دھائی ملین ریفیوجیز کا بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا سمدر۔ کسی نہ کسی طرح وہ سمدر یا کوئی جہاد پہ سوار ہوکے ان سوویٹ اٹراسٹی سے بچنا چاہتے تھے۔ سوو بے اندر مجدفن جو چوب در طرح کسی طرح کسی طریقہ تھا۔ چی 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 کی بچی طرح کسی طریقہ حارس آر ویدی رہی قسمت و خرابات کی سوویٹ رحیت ایسا بردی بسی طورت رجی ریفی است۔ بٹ اگلے ایک سال کے اندر سیکنڈ ورڈ وار شروع ہو گیا تھا اور گسٹ لفٹ جو ہے اس نے ایک اپنی نئی زندگی شروع کری پہلے وہ ایک ہافپٹل تھا اس کے بعد وہ ایک بیرک شپ بن گئی جو کی ایک پورٹ گورڈن ہافر میں ہی پرمنٹلی وہاں ستیت کر دی گئی تھی لیکن نائنٹین فورٹی فائیو تک ریفیوجیز آنے شروع ہو گئے تھے جن کا کی ایک ہی ایم تھا کہ کسی طرح سوویت ریڈ آرمی سے بچا جائے اور گسٹ لف جو ہے پھر سے سیل کرنے کے لیے تیار کی گئی اور اس بار اس میں سوار تھے سیویلینز گسٹ لف کا فائنل ڈسٹینیشن تھا سیف ہاربور آف کیرام ان جرمانی لیکن وہ چلنے کے صرف بیس میل بعد اور نو گھنٹے چلنے کے بعد وہ ڈوب گئی تھی اور گسٹ لف جو ہے اتحاس کے پننوں سے گائے پھر گئی گسلوف مشکیکی گسلوف نے اس کہانی پہ پردہ ہی ڈالے رکھا گستلوف کی کہانی اتیاز کے پننوں میں کہیں دب کے رہ گئے The victims themselves, they're so traumatized I mean, they've suffered so much that they very frequently don't want to talk about it The experts who were mentioned above will now try to provide the first clue in determining the complex nature of the design of the Wilhelm Gustloff کی وہ کیسے نیچے گئی لیکن ایک 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 سکیچ بانانا about the sinking of this ship would be a little difficult کیونکہ جو سوویت سبمارین سے جو تین ٹورپیڈو لگے تھے اس کی ڈیٹیلز نہیں ہیں ایکسپورٹس کے پاس اور جو ڈیمیج یہ ٹورپیڈوز نے انفلکٹ کیا تھا گستلوف کے اوپر اس کو پتہ کرنے کے لیے ایکسپورٹس جو ہیں اب نیچے سمودھ تل میں اس ریک کو ایکزامین کریں گے اور گور ریک جو کی آف لیمٹس تھا for the past so many decades سے جو کی آف لیمٹس رکھا ہو گیا ہے اس کو اب ایکزامین کریں گے ایکسپورٹس Wilhelm Gustloff جو کی 1945 میں سیل کری تھی کسی کو نہیں پتا کی اس کے ساتھ ایکچولی میں کیا ہوا تھا اور یہ بھی نہیں پتا کی ایکچولی میں کتنے لوگوں کی جان گئی تھی اس جہاج کے ڈوبنے پر لیکن اتھیاس ایک بات ضرور مانتا ہے کی وہ ریجڈی جو تھی it was the first disaster at sea نو گھنٹے سیل کرنے کے بعد گوست لوگ جو تھی enemy waters میں پہنچی جہاں پہ کی سب کچھ جائز تھا اور ایک میورک سوویت سب مارین کے کیپٹن الیکزانڈر میرینسکو نے اس جہاج کو ٹورپیڈو اٹیک کیے اور یہ جو کیپٹن ہے الیکزانڈر میرینسکو وہ بھی اتھیاس کے پننوں سے گائب ہو گئے اس انسیڈنٹ کے بعد جیسے کی گوست لوگ کی کہانی اتھیاس سے گائب ہو گئے جرمن گورنمنٹ سے سپیشل پرمیشن لینے کے بعد ایکسپرٹس جو ہیں اس جہاج کے ریک کو ایکزامین کرنا چاہتے ہیں اس کو سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں کہ آخری شن میں گوست لوگ کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ بتانے کے لیے ویٹرینس ڈیپ سی ڈائیور یا انیوراسکو جو ہیں ایک ایکسپرٹس ہیں جو کی پچھلے کتنے ہی سالوں سے پولٹک سی میں شپ ریکس کو سٹڈی کر رہے ہیں اور ان کو یہ کام کرنے میں تقریباً بیس سال سے زیادہ کا تجربہ ہے ویلہم گستلوف کی پوزیشن جو ہے سب کو پتا ہے پولٹک سی کے ان پر فیلے پانیوں پانی میں جو ڈائیورس ہیں وہ تین ثبوت دھون رہے ہیں جو تین ٹورپیڈو کے نشان تھے ٹورپیڈو کے نشان ڈھوننا مشکل تھا ویزیبیلٹی کافی کم ہے نیچے اور ڈائیورس پوری کوشش کر رہے ہیں ان تین نشان کو ڈھوننے کے لئے جس سائٹ پہ وہ ٹورپیڈو لگے تھے اور ڈیمیج پورشن ٹورپیڈو کیڈو 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 کی اور ڈائیورز کو تھوڑا ایک بہت ہی ڈینجرس روٹ لینا پڑے گا اگر انہیں یہ ٹورپیڈو نشان دیکھنے ہیں ان کو شپ کے باؤ سے ہو کے گھسرنا پڑے گا لیکن اس رستے سے گھسا نہیں جا سکتا کیونکہ میڈل پورشن آف دی شپ اس ٹوٹلی ڈسٹروی جو فوٹیج دکھا رہی ہے ویڈیو فوٹیج مل رہا ہے اس سے جو ہے گھسپ لاف کا جو حل ہے اس میں بہت ہی جبردست ڈیمیج دکھائی دے رہا ہے اتنا ڈیمیج تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا شپ جو ہے اب بلکل سمودھ دل پہ ہے اور اس کا جو مدیس سیکشن ہے وہ بلکل کولیپس ہو چکا ہے بلکل دھوست ہو چکا ہے لیکن ایسا کیا کارن تھا کہ شپ اتنی بری طرح شتیگست ہو گیا ہے یون جو کی ڈیپ سی ڈائیور ایکسپرٹ ہیں وہ ان کا ماننا ہے کہ یہ اکیلہ اتنا ڈیمیج جو ہے اکیلے اس چہارج کے ڈوبنے سے نہیں ہو سکتا جی ہاں لڑائی کے بعد کسی نہ کسی نے نیچے آکے جان بوچ کے یہ حالت کری ہے اس شپ کی اور یہ ریک دیکھنے کے بعد ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ کیوں گست لاو کی کہانی بلکل چپ رہی خاموش رہی اتنے سالوں تک سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے کہ ایک رشیان سالویج ٹیم آئی تھی جنہوں نے کہ یہاں سے جو جو لوٹ سکتے تھے وہ لوٹا اور بعد میں جہاج کو شتیگست کر دیا پوری طرح چاہے رشیان نے جان بوچ کر اس جہاج کو شتیگست کیا ہو ہر ثبوت مٹانے کے لیے لیکن پھر بھی وہ کچھ چیزیں نہیں مٹا پائے وہ یادے نہیں مٹا پائے جو ان سروائیورز جو اس ٹریجڈی سے بچ گئے تھے ان کے دل و دماغ پر آتما پر چھائی گئی تھی تو کیا وہ سروائیورز جو ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں اس مسٹری کو سولو کرنے میں کہ آخرکار ویلہیم گستلوف کے ساتھ کیا ہوا تھا اس برفیلی جنوری کی رات انیس سو پنتالیس میں ایوار ڈانڈ صرف اکیس ورش کی تھی جب انہوں نے کسٹلاف کے اوپر سواری کری تھی ورلڈ راک رونر جو کی ممبر آف دی ویمنز مرینیوں تھی اور انہوں نے اپنا اکیس وار جنم دن منایا تھا جس دن گستلوف ڈوبی ہینڈرک کریلا was only 13 year old when he and his mother were stowaways on that ship گستلوف ہینڈ شان جو کی ایک ایکسپرت ہے گستلوف کے اوپر اور وہ بھی ایک سیویلین سیمن تھے اس دن گستلوف پہ جو سوار تھے شان کہتے ہیں کہ کیوں ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا کہ آخر کار اس جہاج پہ کتنے لوگ سوار تھے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آخری کی جو شن تھے وہ دیوہ وری پینکی اور جو ہے سب لوگ اقدام نکلنا چاہتے تھے بس وہاں سے رشیان ریڈ آرمی سے بچنے کے لیے تو کسی نے کوئی ٹریک یا ریکارڈ رکھا ہی نہیں کہ کتنے لوگ سوار ہوئے اس جہاج پہ ایوہ کہتے ہیں کہ انہیں ابھی بھی یاد ہے کہ جتنے بھی جہاج میں کمپارٹمنٹ تھے وہ پوری طرح بھرے ہوئے تھے پوری پی گھر ہوئے تھے بھری ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ لوگ اس پہ سوار تھے اور اس اوورکراؤڈنگ نے بنا دیا تھا اس ڈینجریس سیچویشن کو اور خطرناک جیسا کی ٹائٹینک کے ٹائم پہ بھی ہوا تھا کتنے تو پریوار جتنے بھی سروائیور سے ان کو صرف ایک بات یاد رہی کہ گسلاو بہت جلدی ڈوبی صرف پندرہ منٹ میں ہی وہ ڈوب گئی ڈوبی چیے جیدی جیس طرحی شیسی بڑی تیر میں بھی سی پیروار جو سی ایڈی ، لاتها کسی بڑی کسی گو ریگ رہی ڈوبی به پہ سکتنے جیسی پہ بڑی کسی داً ورہی ہے سارے سروائیورز کے مطابق تقریباً آٹھ ہزار لوگ اس جہاج پہ سوارتے ہیں لیکن کتنی ریلائیبل ہیں یہ ایسٹیمیٹس اس کا کہاں نہیں جا سکتا کیا اس پریجڈی کی یادوں نے ان کے دماغ پہ بھی چھاپ چھوڑی ہے نائنٹین فورٹی فائیو کی جینوری تیس کی یہ گھٹنا The Sinking of the Wilhelm Ghost Love بہتی کمپلیکس سٹوری ہے ہسٹری صرف یہ بات مانتی ہے کہ اس کو تین ٹورپیڈو جو کی سوویت سبمرین سے مارے گئے تھے وہ ہٹ کیے تھے اس کی پورٹ سائیڈ پہ اور وہ دھوپ گئی تھی ڈائیورز نے جو نیچے ڈائیو کری تھی اس سے یہ بات سامنے آئی کی رشنز نے نیچے جا کے اس شپ کو پوری طرح دھوست کر دیا تھا کی ثبوت مٹانے کے لیے کی آخرکار اس جہاد کے ساتھ کیا ہوا تھا اس انسیڈنٹ کے کتنے ہی دشکوں کے بعد جو ہمارے نیول ایکسپرٹس بیل اور مائک ہیں وہ اپنے کمپیوٹر میں پھر سے ریکریئٹ کریں گے اس شپ کا جہاد بنائیں گے اور پھر اسے دھوپونے کی کوشش کریں گے بیسٹ آن ڈی آئی ویٹنسز اکاؤنٹس اور فیزیکل ایویڈنس جو کی جہاد کا نیچے کی طرف دکھائی دے رہا ہے اس کے اکورڈنگ وہ کریں گے اور سب سے پہلے وہ فائر کریں گے تین ورچول ٹورپیڈوز ٹھیک اسی طرح جس طرح کی اصلی کی گھٹنا میں ہوا تھے ایکسپرٹس کا کام تھوڑا مشکل ہونے والا ہے کیونکہ ان کو تین ٹورپیڈو ہٹس چاہیے ان کا کامبینیشن چاہیے اور اس طرح چاہیے کہ یہ جو ورچول شپ انہوں نے اپنے کمپیوٹر میں بنائی ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ڈھوپ جائے کیونکہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ویلہیم گسٹلاف ڈھوپی پچاس منٹ کے اندر اندر اور اس کے بعد ہی پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سروائیو کرنے کی سٹرگل تھی وہ کس طرح پیسنجرز کے بیچ وہ گھٹی ہوگی لیکن ایک سوال جو من میں آتا ہے کہ کیا اس جہاز کی ڈیٹیلز نکال پائیں گے ایکسپرٹ جس کو کی اتحاس ہی بھول چکا ہے برلین میں جو ایکسپرٹس ہیں نیکولائی انہوں نے کئی سارے پلانز نکالے اس شپ کی ڈیٹیلز کے بارے میں لیکن وہ سارے آپس میں کانٹرڈکٹری تھے لیکن فائنلی اوپر والے کی کرپا سے انہیں ایک ایسا ریپلی کا ملا جو کی بلکل ویسا ہی دیکھتا تھا جیسے گسٹلاف دیکھتی تھی جیس جبکہ اس نے سیل کیا تھا 30. janvary 1945 nein das war nicht offen das war zu Frank Docher انہوں نے پچھلے بیس بایس سالوں سے جو ہے گسٹلاف پہ ریسرچ کی ہے اور وہ اس پر دیکھتی تھی انہوں نے پچھلے بیس بایس سالوں سے و에요 جیسے گزنگ Tu거 تمت کی طرP��서 خیال کی تھی گسٹلاف جیسے گزنگ Until 2020 جای ریسر پیدا جنوی 30 جیسے گزنگ جیسے کچھ بای وای وای ایسے یا او انатہ ایدائق آ believing Mae لیکن ان کی اتنی extensive research بھی exactly نہیں بتا سکتی کہ کہاں پہ وہ تین torpedo ہٹ کیے تھے کیونکہ ان کی research جو ہے it is based on the eye witnesses account جو survivor جو لوگ بچ پائے تھے اس جہاد سے ان کے اوپر آدھارت ہے تو پتہ نہیں یہ صحیح ہے کی نہیں 100% اب جو ہے experts جو ہے جتنی بھی available details and evidence ہے اس کے بینا پر جو ہے وہ reconstruct کر رہے ہیں اپنا model اور یہ جو ہے جو position ہے تینوں torpedoes کی it is very critical and important کیونکہ الگ الگ دشاں میں torpedo اگر hit کرے گا اور جہاد کے الگ الگ compartments پانی سے بھریں گے تو وہ ہر situation میں الگ طرح کے سے ڈوبے گا جتنی بھی information available تھی اور ڈوشر کے جو replica تھا اس سے دیکھ دیکھ کر ایک exact virtual shape بنائی گئی کمپیوٹر میں جو گوشلوف تھے اس میں جو تھے تین upper decks تھے اور پانچ lower decks تھے which were numbered from A, B, C, D اور E اور انہی lower decks میں تھے جادہ تر passengers اور جو virtual ship ہے model اس کا بننے کے بعد اسے بھیجا گیا naval architects, mike اور bill کے پاس guslov اس طرح ڈیزائن کی گئی تھی کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ کے دو water tight compartments بھی پانی سے بھر جاتے تو بھی وہ نہیں ڈھوگنا تھا in the case of the wilhelm guslov the ship was designed so that any two adjacent water tight compartments could be flooded without sinking the ship لیکن آئیس برگ اور تین ٹورپیڈو ایک ایسی چیز ہے جس کی اگینسٹ کوئی بھی ڈیزائنر جو ہے ship کو ڈیزائن نہیں کر پا رہے تھے اس جہاد پہ سوال لوگوں کے پاس کتنا ٹائم تھا بچنے کے لیے اس سے پہلے کی جہاد ڈوب گیا یا کی جو پیسنجرز لوگر ڈیکس پہ تھے وہ کیا شروعات سے ہی ان سوالوں کو جواب ڈھوننے سے پہلے ہمیں ایک اور سوال کا جواب چاہیے ہوگا اور وہ ہوگا کہ کتنا کارگو یا تو ہیومن یا سمان کتنا کارگو وہ جہاد اس دن کیری کر رہا تھا اپنے اوپر لیکن ایک چیز جو ایکسپرٹس کے سامنے آئی اگر انیس سو پینتالیس کے ان دنوں کی بات کرا جائے تو اتنا کیاوز تھا اور اتنا ٹیرر تھا ڈر تھا ریشن ریڈ آرمی کا لیکن ان سب کے باوجود دو فوٹوگرافز لیے گئے تھے اس جہاج کے اور اسی دن کے تھے جس دن وہ چلی تھی اسی دن صبح کے وہ دو فوٹوگرافز تھے اور وہ کسی طرح بچ گئے تھے جو کی اب ایکسپرٹس کے پاس تھے اور ان پکچر کو دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی انپورٹنٹ کلو دکھتا ہے ایکسپرٹس کو وہ تھا شیپ کا درافٹ یعنی کی ہر ویٹ ان وارٹر اور یہ جو چیج ہے یہ مدد کرے گا ایکسپرٹس کی ریپلکا کمپیوٹر اب سارے ایمیڈنس کو لے کے جو مارل تیار ہوا ہے اس سے جو ہے ایسٹیمیٹ دا پوائنٹس آف دا تھری فیٹل ٹرپیڈوز جو کی ہٹ کرے تھے ویلہیم گستلوف جو پہلا ٹرپیڈو ہٹ کیا تھا وہ اس شیپ کے باؤ کو ہٹ کیا گیا تھا between the compartments two اور three اور آئیے سنتے ہیں ایکسپرٹس کیا بتاتے ہیں regarding the second ٹرپیڈو ہٹ The second ٹرپیڈو hit looks like between 4 and 5 that was a lethal shot because it looks like here on e deck there's a crew space in compartment 4 and in compartment 5 is a swimming pool anybody down here wouldn have been killed اوبر کمپارٹمنٹ 5 آن دی ای ڈیک وز دی گسلاوز انٹیریئر پول جوکہ کچھ دن پہلے ہی کھالی کیا گیا تھا تو اکومیڈیٹ مور پیسنجرز اور اس پیس میں دیوار اراؤنڈ فور ہنڈرڈ ویمن مارینز جامد والٹرک بروڈر جو ہے انہوں نے کئی فیمیلز کے ساتھ سرگیا تھا پہلے مائک جو ہے ان ساتوں کمپارٹمنٹس میں پانی بھر دیتے ہیں جن کا کی مانا جا رہا تھا کہ they would have been destroyed after the torpedo hit اس کے بعد ڈیزائن ری ڈیزائن کرنے کی کرتے کرتے وہ کافی حد تک اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ویلہیم گوسلاف کے آخری شن کیسے رہے ہوگے جو مائک نے اپنے سسٹم کے ساتھ ایک ٹائم لائن لگا رہ کی تھی اس ٹائم لائن مائچز دی ایفیکٹس ٹو ایسٹونیشنگ ڈگری اور جو ان کا موڈل تھا وہ ٹھیک پچاس منٹ کے اندر ڈوب گیا جیسا کی سروائیورز جو تھے اس ٹائجڈی کے انہوں نے بتایا تھا کی اصل میں بھی گوسلاف جو ہے پچاس منٹ کے اندر ڈوب گیا تھا اور جو ان کا موڈل جو پانی میں ڈوبا وہ ویسے ہی لگ رہا تھا جیسے کی ویڈیو فوٹیج جو اصلی گوسلاف کی ایکسپرٹس نے دیکھی تھی سمودر تل پہ وہ ویسے ہی لگ رہا تھا ان کا موڈل بھی پانی میں ڈوبنے کے بعد بٹا فیزیکل ڈائنیمکس آف تہ شپس سنکنگ اس جس وان پیس آف تی پزر بٹا فیزیکل ڈائنیمکس آف تہ شپس سنک بٹا فیزیکل ڈائنیمکس آف تہ شپس سنکنگ لیکن ایک طریقہ ہے پتہ لگانے کا جو سائی ورائیورز تھے وہ کس طرح بچے اور اگر ہمارا یہ آنسر پتہ لگ جاتا ہے اس سوال کا آنسر پتہ لگ جاتا ہے تو ہم ایک اور کرٹیکل سوال کا پتہ لگا سکتے ہیں اور وہ تھا کہ کتنے لوگ کتنے آدمی عورت اور بچے اس سب سے بڑی ہسٹری کی سنگل سی ڈیزاسٹر کے وکٹم بنے تیس جنوری انیس سو پینٹالیس کے رات نو بجے ویلہیم گسٹلاف جو ہے تین ٹورپیڈو اس کو ہٹ کیے جو کی فائر کیے گئے تھے فرام آ سوویت سب مرین اور اگلے ایک گھنٹے کے اندر وہ دوب گئی اور پہنچ گئی ایڈ دی باٹم آف دی بالٹک سی تقریباً آٹھ ہزار لوگوں کی جان گئی اس حادثے میں لیکن جو 996 سروائیورز تھے ان کے ٹیسٹومنی کے بعد بھی یہ پوری طرح بتایا نہیں جا سکتا اگزیکٹلی نہیں بتایا جا سکتا کہ کتنے لوگ اس حادثے میں اس رات مر گئے تھے لیکن اب ایکسپرٹس بھی ہیلپ اپ دی کمپیوٹر بھی اگر آئی ویٹنسز کی مانے تو ان کا کہنا تھا کہ جہاج پہ جتنی بھی کھلی جگہ تھی وہ سب بھری ہوئی تھی پیسنجر سے تو اب کمپیوٹر کی مدد سے ایکسپرٹس اگر آئی ویٹنسز کی مدد سے کھلی جگہ جتنی بھی جگہ ہیں اس میں پورے ان کو فیل کریں گے ان دے ویٹنسز کی مدد سے کھلی جگہ تھی ور دی ار ان ایچ سپیسیفک ایریا اینڈ ٹوٹل کتنے لوگ اس جہاج پہ سوار تھے کمپیوٹر جو ہے ہر ایویلیبل سپیس جو کی شپ پہ تھا اس کو لوگوں سے بھر جاتا بھر دیتا ہے اور جو اسٹیمیٹ سامنے آتا ہے وہ تو ایک دم بھی چوکانے والا ہے نہ چھے ہجار نہ آٹھ ہجار وہ کمپیوٹر کے حساب سے جو فگر آتی ہے وہ ہے دس ہجار چھے سو چودہ لوگ کسی نے بھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے زیادہ لوگ اس جہاج پہ سوار ہوں گے جو فگر کمپیوٹر پروگرام دے رہا ہے ان ایکسپورٹس کو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہو اس رات کیا کوئی ایسا طریقہ ہے ایکسپورٹس کے پاس جس سے کی اس بات جو فگر آ رہی ہے اس کو سچ یا جھوٹ جھوٹلایا جا سکے ایکسپورٹس کو لندن میں ایک ایسا پروگرام ملتا ہے ہے جو کچھ پروگرام ایسا اور وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ لوگ کیسے بیہیف کریں گے ان امرجنسی سیٹویشن یہ جو ایکسپرٹ ہیں نیکولائی مائک اور بل یہ پروگرامر ایڈ گالیا کو دے رہے ہیں ساری انفرمیشن جو ان کو چاہیے اور اب وہ ایکسٹ ریپلی کا کریں گے اور اب وہ ایکسٹ ریپلی کا کریں گے اف دی ایویشن پروسس جو اصل میں بھی گوشلاف پہ ہوئی تھی ان پچاس منٹ کے اندر This program can replicate in chilling accuracy how the persons will behave in a totally emergency situation In a specially designed test chamber stimulating a sinking ship Subjects ہوتے ہیں ان کو بولا جاتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے بھاب ہو اور پھر جو ایک ایک انسان کا وہاں پہ behavior analyze کیا جاتا ہے جیسے جیسے ship tilt ہوتا ہے تیڑا ہوتا ہے جھکتا ہے تو ایک ایک انسان کا individual behavior analyze کیا جاتا ہے اس کے بعد جو computer program ہے وہ سارے پورے جتنے بھی لوگ وہاں ہیں ان کے individual behavior کو combine کر کے ایک total chaotic effect دیتا ہے کی کیسے وہ ہزاروں لوگ behave کریں گے اس situation کے اندر یہ جو تیسٹ ہے یہ بہت ہی سیمپل تیسٹ ہے اور جب یہ computerized evacuation ختم ہو جائے گی تو جو number بچیں گے جو person survivor virtual survivors computer program میں بچیں گے کیا وہ actually میں جتنے survivors بچے تھے ان سے match کرے گا کی نہیں کرے گا from the starting figure of 10,614 passengers اگر actual میں survivors کی جو figure ہے وہ 996 ہے وہ اس virtual survivors سے match کھاتی ہے تو اس کے بعد کا وہ پتہ ثبوت مل جائے گا ایکسپرٹس کو کی شروعات میں اتنے ہی لوگ سوار تھے اس جہاج پہ کمپیوٹر میں ایک estimated position لوگوں کی بتائی جاتی ہے کی جب وہ نو بچ کے بارہ منٹ رات کو اس تیس جنوری انیس سو پینٹالیس کو ہوں گے جبکی شپ کو وہ ٹورپیڈو ہٹ کیے تھے people at the front of e-deck they're actually trapped this is the swimming pool area where the torpedoes hit so essentially these people are either dead or they're trapped even at this stage the stimulation that moves the timeline forward اور جیسے جیسے lower decks میں نیچے پانی بھر رہا ہے تو جو لوگوں کا جماب رہا ہے ایک پارٹیکولر جگے پہ وہ بڑھ رہی ہے the density of people in one's area is increasing اور کلر چینج ہو رہے ہیں جی which will indicate ki وہ جو density of people ہے وہ from low to medium to high ہوتی جا رہی ہے you can see now we're getting more densely packed in various locations throughout the vessel we're beginning to see hot spots developing near staircases جو گسلوف پہ تقریباً پانچ ہزار سانچ سو پیسنجر سوار تھے which were lower decks ان کے لیے سٹیرکیس ہی ایک اکلوتا رستہ بچا ہے بچنے کے لیے اور now slowly they are also becoming death traps on our way through the stairwell to the upper deck we had to step over people's bodies and i remember that i was wondering as a child why these people simply didn't get up and keep on walking outside why they didn't get up اور جیسے جیسے جہاں چھکنا شروع ہو رہا ہے تو توز ہو کیا they try to make for the upper promenade and the lifeboat so here we are at about 16 and a half minutes into the simulation you can see these very red hot areas where we've got massive crowd congestion developing they're pushing they're shoving they're trying to get up the staircases people being crushed to death جو لوگ lifeboat تک پہنچ سکتے تھے وہ وہاں پہنچ گئے لیکن اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے you can also see people queuing up on the upper promenade they're trying to get on to lifeboats there was a big problem with the lifeboats because they hadn't been swung out to the lowering position they hadn't done that جن crew members کی duty تھی کہ lifeboat کو نیچے پانی میں اتارنا وہ ہی قائب تھے since the time of the first explosion the first torpedo had ripped a huge hole in the front the ship was already leaning down in the water at the bow i knew if water was pouring into the ship the captain would press the button to seal the bulkheads and i knew if that happened i would be trapped and everyone in the front of the ship would be shut in and condemned to die how many crew members were trapped because of the closing of the watertight doors and now and now Gustloff is only basement for lifeboats this is the upper promenade deck the vessel is now healing over over this side so we've got a very steep angle of heel these lifeboats are now effectively not usable and they could not be used for any purpose the waterруго time has rubbed by even Freality the ice spادER under better which, in the rough 편 the water has kept as well shaker On the upper deck there are hundreds and hundreds of people area effectively these people will have ended up in the water and they would have drowned لیکن کیا ہمیں پتہ لگ گیا ہے کی ایکزیکٹلی اس رات کتنے لوگ سبار تھے گوز کلاپ پہ ہمارے ٹیسٹ کے بعد جو ایکچولی میں نمبر آف سروائبرز تھے نائن ہنڈرڈ نائنٹی سکس کیا وہی فگر یہ ورچول سٹیمولیٹر بھی دے گا اور جو فگر کمپیوٹر پروگرام نے دی ہے وہ ہے نائن ہنڈرڈ اینڈ تین سروائبرز جو کی ایکچول سروائبر سے صرف ایٹی سکس پرس پیپل کام ہے تو جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی شروعات میں ٹین تھاؤزن سکس ہنڈرڈ فورٹین پیپل کی وہ کافی حد تک ٹھیک ہے صرف تقریباً ایک پرسنٹ کے قریب کا ہی فرق آیا ہے کمپیوٹر فگر اور ایکچول فگر میں اور اگر یہ فگر صحیح ہیں تو آپ سوچئے کتنے لوگوں کی جان گئی اس رات نائن تھاؤزن سکس ہنڈرڈ این آدمی عورتیں اور بچوں کی جان گئی ان تین سوویت ٹورپیڈوز کے قارن لیکن ایک سوال کا جواب یہ کمپیوٹر پروگرام نہیں دے پائے گا اور وہ ہے کہ کیوں اتنی جانے گئی آخرتار اس رات اس شپ پہ کتنی ہی لائف بوٹس تھی لائف جیکٹس تھے کیوں نہیں وہ بچا پائے اتنے لوگوں کی جانے گئی کتنے لوگ جو اس برفیلے پانی میں کودے تھے ان کی بھی جانیں بچ پائیں کیونکہ کئی ساری جرمن وارشپس تھی اس ایریا میں یہ جی بیشتر including کے بیشتر احترگی ی چی دی جی دی نبی خور مختجم لیکن ہر ایک جان جو بچائی گئی اس رات اس کے بدلے میں نو الگ الگ جانے گئی اسی رات بچا ڈجulation to some life preservers so called life preservers in the gushlog failed so miserably to save so many innocent lives that night." ایک تاران یہ بھی تھا کی اگتم پر فیلا واطاوران تھا. کتنے لوگ ٹائٹانیک کے کیس کی طرح ہی اس برفیلے پانی میں تھے اور جہاں پہ ان کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم تھے شیپ سے صرف دس لائف بوٹ ہی دور گئی تھی جسے کہ اس کے بعد وہ ڈوب گیا اور کتنے لوگ تو اپنے فیلو پیسنجرز کو ہی دیکھ پا رہے تھے ان کو دور بچ کے جاتے ہوئے آپ نے ایک فیگر بتائی جا سکتی ہے کہ آخر کار کتنے لوگوں کی جان گئی اس رات تقریبا نو ہجار چھے سو لوگوں کی موت ہوئی اس رات اس جہاج کے دوبنے پر the ship of joy had become the ship of death for those who knew that they still had relatives on deck they knew that their mother or their children or their parents were on deck they saw the death of their loved ones the guslof tragedy is is unprecedented in maritime history you really must look at this disaster and learn the lessons so that hopefully in the future things like this just cannot happen again the ship itself is not important so many ships have sunk it is important to remember the people who drowned to remind others of their fate in present day a maritime disaster of this magnitude would have been remembered throughout the world the fact that its passengers and dependents were germans and the world had little time to mourn their passing but after all these years do they not deserve to be remembered so AC کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ہمارا اپیسوڈ دھرگھٹنائیں ڈیزاسٹرز کا اور آپ سن رہے تھے یہ شو آپ کے فیوریٹ انٹرنیٹ ریڈیو سٹیشن ریڈیو اڑھان پر جو کی ہے A Flight of Life اور آج کے شو میں ہم نے چرچا کری تھی تیس جنوری انیس سو پینتالیس کو گھٹے تے گھٹنا The Sinking of the M.V. Wilhelm Kustlov ایک ایسی ٹریجڈی جس نے دیکھا کہ نو ہجار چھے سو سے زیادہ لوگ مارے گئے اس ٹریجڈی میں سو ملوں گا میں آپ سے اگلے ہفتے ٹھیک اسی سمیں ٹھیک اسی دن اور ٹھیک اسی شو دھرگھٹنائیں ڈیزاسٹرز میں اور ٹھیک اسی انٹرنیٹ ریڈیو سٹیشن ریڈیو پھران پر تو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ بامری لے کر لیتا ہوں آپ سے بھی دا آج کا شو سماپ کرنے کی تو اگر آپ کو میرے شو کے مطالب کوئی فیڈبیک دینا ہو تو you are most welcome to send me a mail میری mail id ہے bhamri.r at gmail.com یعنی کی bhambri.r at the rate gmail.com so namaskar, shubhraatri, shabha khair goodnight, god bless موسیقی